اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسماللہ الرحمن الرحیم چی گویرہ بنیادی طور پر ایک سیعہ تھا وہ کیسے انقلابی لیڈر بنا امریکہ جیسا طاقتور ملک کیوں اس سے ڈرتا تھا اور اس کی مغبری ایک عام چرواہے نے کیوں کی آج کے اپنے اس وی لاغ میں ہم اس عظیم انقلابی لیڈر کی زندگی اور اس کی دردناک موت کے حوالے سے بات کریں جی ناظرین چی گویرہ ارجنٹائن میں چودہ جون انیس سو اٹھائیس کو پیدا ہوا اسے بچپن سے یہ دمے کا مرض تھا لیکن اس کے باوجود یہ ایک بہترین ایتھلٹ تھا اور ساتھ ہی شترنج کا بھی شوقین تھا اس کے علاوہ اسے جوانی سے ہی کتابوں کا بہت شوق تھا اس کے گھر میں تین ہزار سے زائد کتابوں کا زخیرہ تھا جس کے ذریعے اس نے اپنے علم میں اضافہ کیا ویسے چی گویرہ بنیادی طور پر تو میڈیکل کا تعلیم تھا لیکن دوران تعلیم ہی اسے سیاحت کا شوق ہو گیا اس نے انیس سو پچاس سے انیس سو تریپن تک تین بار جنوبی امریکہ کو اپنی سیاحت کا مرکز بنائے انیس سو پچاس میں سائیکل پر تنہا ساڑھے چار ہزار کلومیٹر کا سفر برے آزم کے جنوب سے شمال کی جانب تیہ کیا پھر دوسرا سفر اس نے انیس سو اکیاون میں موٹر سائیکل پر کیا جو پہلے سے دگنا تھا یعنی تقریباً آٹھ ہزار کلومیٹر پھر تیسرا سفر اس نے انیس سو تریپن میں کیا تینوں بار اس نے متعدد ممالک میں جس میں چلی، پیرو، پاناما، برازیل، اولیویا اور کیوبا وغیرہ کراس کی اس سفر کو موٹر سائیکل جرنی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے جس پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور خود اس کی بھی یادات چھپ چکی ہے اور اسی نام سے ایک فلم بھی بن چکی ہے ناظرین چی گویرہ جب اس سفر میں تھا تو وہ کئی چھوٹے چھوٹے کذبوں، دیاتوں اور شہروں سے گزرا اس نے جب وہاں کے رہنے والوں کی حالت زار دیکھی ان کی بھوک، افلاز، غربت اور بیماریاں دیکھی تو وہ کافی پریشان ہو گیا چی گویرہ کیونکہ کافی حساس دل رکھتا تھا وہ اس مشاہدے سے اس نتیجے پر پہنچا کہ تقریباً تمام جنوبی امریکہ اس وقت کٹ پتلی حکمرانوں کے زیر تسلط ہے اور اس کی آڑ میں یہاں سرمایہ دارانہ نظام جڑ پکڑ رہا ہے جس کے پیچھے خود امریکہ کا ہاتھ ہے چی گویرہ اچھی طرح جانتا تھا کہ امریکہ اور یہ سرمایہ دارانہ نظام دونوں ایک ہیں اور یہ دونوں کبھی بھی غریبوں کے خمدر یا دوست نہیں ہو سکتے لہٰذا ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے اسے اپنی تعلیم اور سیاحت کو چھوڑ کر انقلابی راستہ اختیار کرنا ہوگا جی ناظرین یہاں سے چی گویرہ کا انقلابی سفر کا آغاز ہوتا ہے اس نے سب کو چھوڑ کر خود کو غریبوں کی آزادی کے لیے وقت کر دیا چی گویرہ کی امریکہ کے تسلط سے آزادی کی تیرہ سالہ انقلابی جدو جہد کے حوالے سے غالب کا یا شیر اس کی صحیح اکاسی کرتا ہے ہر قدم دوری منزل ہے نمائیہ مجھ سے میری رفتار سے بھاگے ہیں بیاباں مجھ سے چی گویرہ اپنی انقلابی جدو جہد کے ساتھ ساتھ زندگی سے بھرپور ایک ایسا شخص تھا کہ جسے رکبی اور شترنچ کھیلنے کا جنون تھا جو فوٹوگرافر کے ساتھ بائیک رائیڈر بھی تھا لکھاری بھی تھا اور ویسے تو وہ ڈاکٹر بھی بن چکا تھا لیکن جو شہرت اسے گوریلا جنگجو کے طور پر حاصل ہوئی اس کا اس نے دوران تعلیم خود بھی تصور نہیں کیا تھا ارجنٹائن کے لوگوں نے چی گویرہ کی انقلابی خدمات کے طور پر انقلاب کے بعد اسے کیوبا کی شہریت دی اسے انقلابی عدالت کا سربراہ مقرر کیا جہاں سے سیکڑوں انقلاب دشمنوں کو موت کی سزا دی گئی اور پھر اسے اہم عہدے اور وزارت کا کلمدان سوپا گیا مگر اختلافات کے سبب وہ کیوبا کی شہریت ترک کر کے کانگوں میں انقلابی جدوجہد کے لیے روانہ ہو گیا تاہم وہاں کے باغیوں سے مایوس ہو کر چند ماہ بعد ہی واپس آ گیا اور پھر فیدرل کاسٹروں سے مل کر امریکہ نواز کیوبائی حکومت کا تختہ اور وہاں گوریلا جنگ کے ذریعے انقلاب لانے کی جدوجہد میں اس طرح حصہ لیا جیسے یہ اس کی آبائی سرزمین ہو ہر اس جگہ لڑنے گیا جہاں جہاں ظلم ہو رہا تھا بعد میں وہ فرانس چین شمالی کوریا مصر اور الجزائر سمیت ساتھ نو آزاد افریقی ممالک کے دورے پر گیا اور وہاں کی قیادت کو اپنا فلسفہ سمجھاتا رہا انیس سو پیسٹھ میں وہ کیوبا لوٹا اور دو ہفتے بعد اچانک منظر عام سے غائب ہو گیا اور پھر اس کے بعد اچانک چی گویرہ کی موت کی خبر آ گئی امریکہ چی گویرہ سے انتہائی خوف زدہ تھا اور اسے ہر صورت ختم کرنا چاہتا تھا سات اکتوبر انیس سو سٹھ سٹھ کی صبح ایک مقامی باغبر نے قریبی ایک فوجی اڈے پر چی گویرہ اور اس کے ساتھیوں کے ٹھکانے کی اطلع دی جس پر فوج حرکت میں آ گئی اور امریکن سی آئیے جو اس کے پیچھے کانگوں سے لگی ہوئی تھی لہٰذا چی گویرہ اور اس کے ساتھی جو پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے اس کے گرد گھیرہ تنگ کر دیا گیا دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا اس آپریشن میں اٹھارہ سو فوجیوں نے حصہ لیا سی آئیے انہیں گائٹ کرتی رہی لیکن جلد ہی چی گویرہ کے ساتھی جو کہ تعداد میں کم تھے خلاق کر دیئے گئے اور چی گویرہ کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا تحقیقات کے دوران اس پر بدترین تشدد کیا گیا لیکن چی گویرہ نے اپنی زبان نہیں کھولی وہاں موجود ایک فوجی کے بقول کے چی گویرہ زخمی ہونے کے باوجود اتملان سے بیٹھا تھا اور سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں گھور رہا تھا اس کے چہرے پر ایسا روب اور آنکھوں میں چمک تھی کہ ہم بھی اس سے آنکھ نہیں ملا پا رہے تھے آفیسر آ جا رہے تھے لیکن سب نے کوشش کر لی مگر چی گویرہ نے تشدد کے باوجود خاموشی نہیں توڑی ہاں البتہ اس نے مجھ سے تمباکو ضرور مانگا جو میں نے اسے فراہم کیا جس پر اس نے میرا شکریہ بھی ادا کیا پھر اگلے دو دن تک جب تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی بھی اس سے کچھ نہ اگلوا سکا تو رپورٹ صدر کو ارسال کر دی گئی جس نے کسی بھی ممکنہ دباؤ سے بچنے کے لیے اس کی فوری موت کا حکم سادر فرما دیا سیا یہ چاہتی تھی کہ اسے پاناما منتقل کر دیا جائے جہاں ان کی اسپیشل ٹیم اس سے اپنے طور پر تحقیقات کر سکے مگر صدر کو در تھا کہ اگر چی گویرہ فرار ہو گیا تو شاید پھر وہ ہاتھ نہ آئے اور اس کی حکومت بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی لہٰذا اس نے حکم دیا کہ چی گویرہ کو ختم کر دیا جائے آرڈر کی تکمیل کرتے ہوئے اسی شام ایک شرابی جلاد فوجی کو چی گویرہ کے سامنے لائے گیا جو جنگ میں اپنے تین ساتھی کھو چکا تھا اسے چی گویرہ کو مارنے کا حکم دیا گیا جب وہ چی گویرہ کے سامنے پہنچا تو چی گویرہ نے اسے بہت اکسایا کیونکہ چی گویرہ چاہتا تھا کہ اس کی موت آسان ہو جائے مگر شرابی جلاد نے پلان کے مطابق آڑی ترچی نو گولیاں چی گویرہ کے جسم میں اتار دی اور اسے بڑی عذیتناک موت سے دوچار کیا منصوبہ یہ تھا کہ چی گویرہ کو اسی مقام پر پھیک کر یہ اعلان کر دیا جائے کہ وہ مقابلے میں مارا گیا تاکہ اس طرح ٹرائل نہ کرنے کے الزام سے بچا جائے سکے جی ناظرین چی گویرہ کو مرے ہوئے یوں تو آج کئی دیائیاں گزر گئیں مگر وہ آج بھی اپنے اصولوں قابلیت اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف انقلابی جدو جہد کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے چی گویرہ کا ایک مشہور کال ہے کہ میں گھٹنوں کے بل مرنے کے بجائے اپنے پیروں پر مرنا پسند کروں گا اب آخر میں اس مقبر کا ذکر کرتے ہیں کہ جس نے چی گویرہ اور اس کے ساتھیوں کو پکڑوانے میں فوجیوں کی مدد کی جب اس چرواہے سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے اس کی مقبری کیوں کی یہ تو تمہارے حق کے لیے لڑا ہے تمہارے لیے جدو جہد کر رہا ہے اس چرواہے نے بڑا ہی عجیب جواب دیا اس نے کہا کہ جب یہ لوگ گولیاں چلاتے تھے تو اس کی وجہ سے میری بکریاں ڈر جایا کرتی جی ناظرین اس سے یہ ثابت ہوا کہ بے ہیس قوم کا خیر خواہ ہونا بھی خودکشی کے مترادف ہے چی گویرہ کا ایک بڑا مشہور کال ہے کہ تم اس قوم کو جگہ ہی نہیں سکتے جو سونے کا ڈراما کر رہی ہو موسیقی موسیقی موسیقی